اسلام زندہ بار جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھی جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ مجھے عمر دے دے اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین اس دین کی بلندی کے لئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا اللہم اعزالیسلام بے اہد العمرین میرے مولا یہ دو عمر ہیں ایک عمر بن حشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے ایک عمر بن خطاب ہے میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کونسا پسند ہے تو میں کہتا ہوں باب عمر بن خطاب خاصتا میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے یا اللہ یہ مجھے دے دے بدھ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مار پڑی حرم میں اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہوئے آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر سر کے بال اتر گئے بنو تیم نے آکے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکہ میں ہو گئی صبح تک ہوش نہیں آیا آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے تو خاندان والے ناراض ہو گئے جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے ہم جا رہے ہیں پھر ماں سے کہنے کے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو رشتے ناتے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش ماں نے دودھ پلانا چاہا کہ نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے پھر دودھ پھیوں گا تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے کہا ام جمیل کو گلاؤ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں کہا زید بن ارکم کے گھر پر ہیں ٹھیک ہیں کہ نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے بابا تو حال یہ تھا ایک کندہ ماں کے کندے پر ہاتھ رکھا ادھر ام جمیل کے کندے پر ہاتھ رکھا گھپاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارکم کے گھر پر گھر قریب تھا دونوں ہی مصفلہ میں رہتے تھے جس کو آج مصفلہ کہتے ہیں مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے مکہ ٹاور کے پیشے ہی ابو بکر کا گھر تھا اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارکم کا گھر تھا تو پھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے آپ کے جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند پھوٹ پھوٹ کے روئے موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی اس کے ایمان کی دعا فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ وہ بکر کی ماں کا سینہ ایمان سے رشن ہو گیا یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہ اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں یہ جمعہ رات کو رات کا واقع ہے بودھ جمعہ رات کی درمانی رات کو دعا مانگی ہے یہ ہے ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قام بہت تیز ہو گیا ہے اس کا کیا کیا جائے مختلف رائے عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں نیچے کیا نظام چل رہے ہیں پھر کون قتل کرے تو میں خود قتل کروں گا میں خود قتل کروں گا سارے قریش کہنے کے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے بنو حاشم سے بنو متقلب سے کون ٹکر لے گا ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں راستے میں نعیم اگن و مسعود ملتے ہیں عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے کہ آج محمد کا کام نمٹا دوں گا کہ لیں کہ پہلے گھر کی خبر تو لے کیوں کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے تیرے بہنوں میں مسلمان ہو چکے ہیں سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک وہاں وہاں خباب رضی اللہ علیہ وسلم ہو وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے دستک دیں ام جمیل ہوئے یہ تو عمر آگے خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے آتے یہ ایک چھپڑ مارا بہن کے موں پر کہ تُو بے دین ہوگے اور بہنوں کو گرا کے مرنا شروع کیا مرنا شروع کیا خونوں خون کر دیا سعید بن زید یہ بھی عشرہ مباشرہ میں سے ہیں سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مباشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں عمر بن خطاب سعید بن زید سعید بن زید بہنوں ہی ہیں یہ دونوں سالہ بہنوں ہی دونوں عشرہ مباشرہ میں سے ہیں جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے حق نہیں چھوڑیں گے غصہ اتر چکا تھا قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ کہ نہیں تُو ناپاک ہے نہیں دکھاؤ ہاتھ نہیں جگا سکتا تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر کہ تمہیں کیا کروں پپلے نہاؤ اتر پکڑ سکتے ہو نہائے پکڑا نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے سامنے آیا فاہا ما انزلنا علیق القرآن لتشقا الا تذكرة لمن يخشا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواء له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثراء با ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنة وهل اتاقع حديث موسى اذ رآ نارا فقال لأهل همكثو انی آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبص او اجدو لن نار هدى فلما اتاها نوذي يا موسى اذنی انا ربك فحلا نعليك انك بالواد المقدس طواء وانا اخترتو فستمع لما يوحا اِننی آناللہ لا اله الا انا جب یہاں پہنچے تو دل کپکا پا گیا ریزم ایمان اندر میں اترا جسم پر عشا تاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہو گئی تلوار اسی طرحات میں زید ابن ارکم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے عمر آ رہا ہے حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے فرمایا آنے دو نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا اندر آئے دروازے پر دستک بھی اندر آئے تو آپ نے دیکھا پرسے تامن پکڑ کے جھٹکا دیا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تُو کہے دے لا الہ الا اللہ ان کا ہاں وقت آ گیا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی صحابہ نے تکبیر کہی اسی وقت جبریل اترے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو عمر کے اسلام پر خوشی ہو رہی ہے فرمایا ہاں ہو رہی ہے کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ آج عمر مسلمان ہوا کیا ماؤں نے لال جنے تھے کیا دھرتینے انسان دیکھے تھے آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکیں جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو جو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے پانی کی مشک کندے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو عمر المومنین کہاں جا رہے ہو وہ فلاں امہ کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہو فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتینے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا چولے کو باندھا اور دول لگائی آگے آنف بن قیس ملے ارے کہاں جا رہے ہو امیر الممنین کہ تو بھی آجا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے مل کے تلاش کریں فتنے کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی نہ دکھا سکے گی کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کی کر کے درخت کے نیچے بغیر پہروں کے سو رہا ہو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران بوٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے پیشے بھی پہرے دائیں بھی پہرے بائیں بھی پہرے اوپر بھی پہرے ان کی گاڑیاں بھی گلٹ پروف یہ گھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا کہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب لقب آپ نے کہا عمر عمر فرق بين الحق والباطل عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا اس لیے یہ فاروق ہے اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا یہ فاروق ہے حسن بسری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی رحم جانے والے مجاہدین کے گھر کیا کھڑا ہوا ہے دروازے پہ دستک دے رہا ہے بیٹی کوئی بازار سے سودہ لینا تو مجھے بتاؤ تیرے گھر والا تو اللہ کی رحم میں ہے میں تمہارے گھر کا سودہ لیاؤں کیا کیا چیز چاہیے تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا تم تو لکھنا نہیں جانتی مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں اما تیرا بیٹا اللہ کی رحم میں گیا ہوا ہے مجھے بتاؤ میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرہ زیر و زبر ہو گئے کج کلا وہ زمین میں جا کے تہہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا کسرہ کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیرمہ کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت القبرہ کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں چودہ پیوند لے کے چل رہا ہے چودہ پیوند کے ساتھ کرتہ ہے مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے جس کو اللہ نے وہ عزت دی آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں دو وزیر زمین میں آسمان پہ جبریل اور میکائل میرے وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے عمر تیری مثال نو علیہ السلام کی ہے ابو بکر تیری مثال عیسی علیہ السلام کی ہے عمر تیری مثال موسی علیہ السلام کی ہے آپ مسجد میں آئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی ازان دے گا جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا عرفات کا میدان تھا سوالاک مقدس ہستیاں سامنے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر میں نے رات جنت میں محل دیکھا ایک انٹ موٹی کی ایک یاقود کی ایک زمرد کی میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا گیا ایک قریشی کا ہے میں کہا میں قریشی ہوں اتنا خوبصورت محل میرا ہی ہوگا جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو ایک طرف ایک ساتھی ایک طرف دوسرا ساتھی جن کو نبی کے دو پہلوں میں جگہ ملے ہو وہ کیسے عظیم وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینہ میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں میرے المومنین کیوں رو رہے ہو کہا کہا دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی فراج کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے مدینہ کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھر رہی ہے پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یہ بھوک سے رو ہانڈی میں کیا ہے پانی کچھ بھی نہیں کیوں چڑھایا ہوا ہے بہلانے کے لیے سو جائیں گے روتے روتے میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا تو عمر کی ہچکیاں بن گئیں کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے پر لگ گئے بیت المال سے سامان نکالا گوری بھری سر پہ اٹھائی کمر پہ اٹھائی غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں تو قیامت کے دن بھی میرا وزن توٹھائے گا اسی طرح بھاگے ہوئے آئے پنیر نکالا آٹھا نکالا گھی نکالا شہد نکالا ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ خود دھویاں گھیری لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی حلوہ تیار کیا پھر پلیٹو میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا وہ عورت کہنی لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں میں ہی عمر ہوں فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی مجھے بھی وہیں پا لے گی پھر ماں بیٹھ کے دیکھتے رہے اٹھ کے چل دیئے بچے ہسنے لگے کھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا میرا جی چاہا میں نے ہستا بھی دیکھوں بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی چنگیز نے اس سے زیادہ فتوہات کی محمود غزم نے اس سے زیادہ کی سکندر فیمور نے اس سے زیادہ کی پر فتوہات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو پانی بھر رہا ہو اونٹ شرار رہا ہو امامت کرا رہا ہو شودہ پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا ہی ہی نماز میں خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے ستائیس ذلحج ستائیس اٹھائیس انتیس یکم کو انتقال ہوا یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے بیٹے کو بولایا کہ بیٹا جاؤ اممہ آئیشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا عمر کہنا عمر امیر المومنین نہیں رہا جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت آئیشہ رو رہی تھی انہیں عرض کی ہے اممہ جان میرے باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے انہیں فرما یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے میں ان کے لئے دست بردار ہوں انہیں واپس آ کر خوش قبری سنائی مبارک ہو اجازت مل گئی کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ کروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا اتنے میں حضرت علی آئے پریشان دیکھا عمر کیوں موت سے ڈر گئے کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں کہ ڈر ہو نہیں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی دے گا امام حسن بھی ساتھ ہے کہ میں بھی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر بھی پھر بھی پھر بھی ہائے ہائے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں عشرہ مبشرا عمر جنتی عمر جنتی علی جنتی تلحہ جنتی زبیر جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو بیدہ بن جراہ جنتی سعید بن زید جنتی آپ نے نام لے کر گنے نام لے کر گن کر کہا سنو sablach عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلحہ جنتی زبیر جنتی سعد بن نبی وقاص جنتی ہے عبد الرحمان بن عوف جنتی ہے ابو عبادہ بن جراح جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے میں ان سے راضی ہوں لوگوں ان کا حق پہچانوں میں ان سے راضی ہوں میں ان سے راضی ہوں تو آپ نے فرمایا اگر 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 تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوک کے کانٹا ہو گئے تھے روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا سجدیں اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے اتنا کچھ کر کے ان دس میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں موں کے بل جہنم میں گرا دے گا لوگوں میں ان سے راضی ہوں ان کا حق پہچانوں جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو نبی کے پہلوں میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے موت پر کیا کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر تو انہیں گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ لے کہ لگے کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو زمین پہ ڈال دو تو انہیں زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رف دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تنہیں عمر کو معاف نہ کیا تو عمر حلاق ہو چکا فَعِلُ لَكَ يَا عمر فَلِ اُمَّكِ اِلَّمِ يَغْفَرْ لَكَ رَبُّكَ عمر تیری حلاقت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا یہ کہتے 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 جان دے دی بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا این حالتِ نماز میں زخم کھا کے گرنے والا مطلوبِ مصطفیٰ وزیرِ مصطفیٰ جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تُو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا کیا بے طلبی ہے ان کے بیٹِ خلافت کے اہل ان کے بہنوئی سید من زید عشرہ مبشرہ میں سے دونوں کے نام کٹ دیئے کہ یہ چھے ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا جس کو چاہو خلیفہ بنا دو جیس کو چاہو حکومت دے دو نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید من زید کو ملے گی کسی نے کہا شوشہ چھوڑا آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے اسی کو بنا دیں کہ اسے تو طلاق دینا نہیں آتا حکومت کہاں سے چلائے گا یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا کوئی حکومت کیا چلائے گا حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے ہائے ہائے جنازہ صحیب رومی نے پڑھایا دروازے کے سامنے لاکھے رکھ دیا گیا سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے دروازے پر دستک دی کہ امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو اٹھایا ہوئے باہر نکل گئیں پھر لوگ اندر داخل ہوئے قبر کھو دی گئیں قبر کھوتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھو دنے میں شریک تھے تو کہتے ہیں میرے کندے پہ کسی نے ہاتھ رکھا میں نے پیچھے مڑھ کر دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آسکتا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنین دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تقرار سنا میں ابو بکر اور عمر اس کا اتنا تقرار سنا ہے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا تو اور کہی نہیں جا سکتا میرے بھائیو میرے بھائیو غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں غفلت سے باہر آ جائیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے کہیں ہلاک نہ کر دے ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے رسول کو راضی کیا کلمہ حق بلند کیا خیر کے ذریعہ بنے شرک مٹانے والے بنے اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے ان کے تذکرے روشنی کا منار بنے ان کے پیچھے چلو مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا ادھر اندھیرہ ہے میں یہاں گم ہو گیا تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی جنت کی بشارت دے دی آپ نے کہا مَا عَلَى عُطْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ فَعْدًا تبوک کی لڑائی میں عثمان دس ہزار لشکر کا سامان تیار کر کے لائے تو ہم نے کہا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی موسیقی 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 موسیقی